دس اپریل دوہزار انیس کا دن سائنسی تاریخ کا ایک اہم ترین دن تھا کیونکہ ماہرین فلکیات طویل عرصے سے سہر زدہ کیے رکھنے والے بلیک ہول کی پہلی تصویر لینے میں کامیاب ہو گئے یہ تصویر ناسا کے ایونٹ ہورائزن ٹیلیسکوپ کی جانب سے جاری کی گئی ہے اور ناسا کے سائنسدانوں کا دعویٰ ہے کہ اب تک دریافت کیے جانے والے بلیک ہولز میں یہ سب سے زیادہ بڑے ہجم کا ہے اور ہم سے تقریباً پانچ کروڑ پچاس لاکھ لائٹ یئرز کے فاصلے پر واقع ہے اگر اسے آسان لفظوں میں سمجھانا ہو اور کائنات کی وسط کا اندازہ لگانا ہو تو اگر ہم لائٹ کی سپیڈ سے ٹریول کریں تو ہمیں اس بلیک ہول تک پہنچنے میں پانچ کروڑ پچاس لاکھ سال لگ جائیں گے خواتین حضرات گزشتہ ماہ اس صدی کے مشہور سائنٹسٹ ٹیفن ہاکنگ کی وفات ہوئی ان کی بلیک ہول پر ریسرچ کو خوب سے رہا گیا لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ بلیک ہول دراصل ہے کیا سائنس کی دنیا میں انہیں کبھی تو دوسری کائنات میں جانے کا راستہ کہا جاتا ہے اور کبھی موت کا گھڑا کیا بلیک ہول واقعی سیاہ ہے یا پھر اس سیاہ پردے کے پیچھے بھی رازوں کی ایک دنیا آباد ہے لیکن وائس ڈیلی کی ہماری آج کی اپیسوڈ کا موضوع صرف اور صرف بلیک ہول نہیں ہے بلکہ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نجم میں بلیک ہولز اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میراج پر تشریف لے جانے کا ذکر کس طرح آیا ہے اور سورہ نجم کی آیات میں جس بیری کے درخت کا ذکر ہے وہ دراصل بلیک ہول کیسے ہے اور کیسے وہ کائنات سے جنت الماوہ کی طرف جانے کا راستہ ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ کیسے میراج شریف تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے لیکن غیر مسلم سائنٹس بھی یہ مانتے ہیں کہ بلیک ہول سے سفر کرتے ہوئے آپ ہو سکتا ہے دوسری کائناتوں میں نکل جائیں اور اگر آپ کے پاس کوئی سوپر پاورز ہوں تو آپ کی واپسی اس کائنات میں بھی ممکن ہے تمام ڈیٹیل ریسرچ آپ تک پہنچائیں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک گزارش ضرور کرنی ہے کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے وائس ڈیلی کے سبسکرائبر ضرور بنیے تاکہ ایسی تاریخی معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہیں دوستو ویڈیو کی شروعات میں ہم نے آپ کو بتایا کہ اس شدی کے مشہور سائنسدان سٹیفن ہاکنگ کی جب وفات ہوئی تو دنیا بھر کے سائنسدانوں نے اسے ٹربیوٹ پیش کرتے ہوئے یہ کہا کہ بلیک ہولز پر سٹیفن ہاکنگ کی ریسرچ حقیقت کے قریب ترین ہے عام طور پر یہ گمان کیا جاتا ہے کہ بلیک ہول کے اندر صرف اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے اور یہ چونکہ شدید کششیں سکل رکھتا ہے کہ یہ ہر چیز کو اپنے اندر سمو لیتا ہے چنانچہ سائنسدانوں کی اکثریت اسے موت کے گھڑے سے تشبیح دیتی ہے لیکن سٹیفن ہاکنگ کا خیال یہ ہے کہ جب ہم بلیک ہول کے اندر جھانک ہی نہیں سکتے ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا ہے تو پھر کیسے کہا جا سکتا ہے کہ بلیک ہول دراصل موت کے گھڑے ہیں بلکہ ہم یہ بھی تو تصور رکھ سکتے ہیں کہ بلیک ہول دراصل دوسری کائنات میں داخلے کے راستے ہیں اسی سٹیفن ہاکنگ کا کہنا تھا کہ بلیک ہول کو دوسری کائنات کا دروازہ کہا جا سکتا ہے اگر آپ بلیک ہول میں داخل ہو گئے ہیں تو گھبرائیے نہیں آپ دوسری کائنات میں داخل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں تاہم آپ کے لیے یہ نممکن ہوگا کہ آپ واپس اس کائنات میں آ جائیں کیونکہ بلیک ہول میں کشش سکل اتنی زیادہ ہے اس میں کھینچنے کی اس قدر طاقت ہوتی ہے کہ وہ پورے پورے ستارے نگل جاتا ہے ہاں سائنسدانوں کا ماننا یہ ہے کہ بلیک ہول سے واپس اس کائنات میں آنے کے لیے آپ کو بے پناہ قوت درکار ہوگی جو اس کی کشش سکل کو ڈفائے کر سکے اب ان سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر محرات سے متعلق سورہ نجم کی آیات کو سامنے رکھا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر محرات کے حوالے سے زگا کا ذکر کیا ہے اس کی نشانیوں کو سامنے رکھا جائے تو وہ بلیک ہول کی تمام تعریفوں کو پورا کرتے ہوئے اس کی جانے بشارہ کرتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر محرات تمام تر حقیقت معلوم ہوتا ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے سورہ نجم کی ابتدائی آیات کا جائزہ لینا ہوگا سورہ نجم کی ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ستارے کی قسم ہے جب وہ ڈوبنے لگے تمہارا رفیق نہ گمراہ ہوا ہے اور نہ بہکا ہے نہ وہ اپنی خواہج سے کچھ کہتا ہے یہ تو وہی ہے جو اس پر آتی ہے جو بڑے طاقتور نے اسے سکھایا ہے جو بڑا زوراور ہے پس وہ قائم ہوا اصلی صورت میں اور وہ آسمان کے اونچے کنارے پر تھا پھر نزدیک ہوا اور بھی قریب ہوا پھر فاصلہ دو کمان کے برابر تھا یا اس سے بھی کم پھر اس نے اللہ کے بندے میں جو الکا کیا اور جو کچھ الکا کیا دل نے جھوٹ نہیں کہا تھا جو دیکھا تھا پھر جو کچھ اس نے دیکھا تم اس میں جھگڑتے ہو اور اس نے اس کو ایک بار اور بھی دیکھا صدرت المنتحہ کے پاس جس کے پاس جنت الماوہ ہے جبکہ اس صدرہ پر نور ہی نور چھا رہا تھا نہ تو اس کی نظر بہکی نہ اپنی حد سے بڑی بے شک اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی اب دوستو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سورہ نجم میں بلیک ہولز کا ذکر کس طرح آیا ہے اور میراج شریف کا بلیک ہولز سے کیا تعلق ہے پہلی آیت پر غور کیجئے کہ ستارے کی قسم جب وہ ڈوبنے لگتا ہے یعنی جب وہ ڈوب کر تاریخ ہونے لگتا ہے بجنے لگتا ہے ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب وہ ختم ہونے لگتا ہے اور سائنس بلیک ہولز کی یہی تاریف کرتی ہے کہ یہ وہ ڈیڈ سٹارز ہوتے ہیں جو بالکل تاریخ ہو چکے ہوتے ہیں سائنس کا یہ ماننا ہے کہ جب کوئی ستارہ اپنی زندگی کے آخری حصے میں ہوتا ہے یعنی ڈوبنے والا ہوتا ہے غروب ہونے والا ہوتا ہے بجنے والا ہوتا ہے تو یا وہ ایکسپلوڈ کر جاتا ہے یا پھر بلیک ہول میں تبدیل ہو جاتا ہے کوئی بھی ستارہ بلیک ہول اس وقت بنتا ہے جب اس کے تمام مادے کو چھوٹی جگہ میں قید کر دیا جائے بلیک ہول میں تھوڑی جگہ پر انتہائی زیادہ مواد کی وجہ سے اس کی کشش اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ روشنی جو اب تک کی تحقیقات کے اعتبار سے اس کائنات کی سب سے تیز درین چیز ہے وہ بھی اس سے فرار نہیں ہو سکتی بلکہ اس کے اندر ہی گم ہو جاتی ہے اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم کوئی بھی تصویر تب دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں مناظر ہمیں تب ہی نظر آتے ہیں کہ جب اس سے روشنی پلٹ کر آئے یہی وجہ ہے کہ بلیک ہولز کو انسانی آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا اور سورہ نجم کے مفسرین اور جدید آسٹرو فیزکس کے ماہرین اس بات کو تسلیم کرنے پر مجبور ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر محراج کے حوالے سے جو نشانیاں بیان فرمائیں وہ بلکل درست ہیں اور قرآن چودہ سو سال قبل آج کی سائنس سے بہت آگے تھا اور اس نے جدید خلائی تحقیق کے دروازے چودہ سو سال قبل ہی کھول ڈالے تھے سائنسدانوں کی تحقیق پر مبنی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ خلا میں مجود بلیک ہولز دراصل دوسری کائنات کے دروازے ہیں اور قرآن پاک نے اس جانب چودہ سو سال قبل ہی نشاندہی فرما دی تھی یہ بلکل ایک بیری کے درخت کے مشابہ خلا میں قائم ہے جس کا ابتدائی حصہ انتہائی باریک یعنی درخت کے تنے کے مشابہ ہوتا ہے اور درخت کے سر کی طرح اس کا سر بنا ہوتا ہے یہ خلا کا سب سے تاریخ حصہ ہوتا ہے اور قرآن نے اس سے متعلق بھی اشارہ دیا تھا کہ اس کو عام آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا اس مقصد کے لیے آپ سورہ نجم کی آیت نمبر سولہ کی طرف رجوع کیجئے سائنس دان اس بات کو تحقیق کے بعد تسلیم کرتے ہیں کہ بلیک ہول روشنی کے لیے ایک کاؤزمک میگنیفائنگ گلاس کی طرح ہوتے ہیں جو روشنی کو اوپر یا اپنے نیچے کی جانب گزرنے پر مجبوط کر دیتے ہیں اور اسی وجہ سے سائنس دان بلیک ہول کے اکب میں مجود کہکشاؤں کا نظارہ کرنے کے قابل ہوتے ہیں اور اسی کو گریویٹیشنل لینز کہا جاتا ہے قرآن کریم اس دلچسپ معاملے سے متعلق ہماری توجہ اپنی جانب مبزول کراتا ہے سورہ نجم کی آیت سترہ اور اٹھارہ میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آنکھ نہ کسی طرف دیری نہ اپنی حد سے بڑی بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھی سائنس دان ان آیات سے متعلق اس نتیجہ پر پہنچے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس کا انٹری پوائنٹ ایک کیوب کی مانند اور سر پھیلا ہوا سورہ نجم کی آیت بارہ سے سولہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے مناظر پر جھگڑتے ہو انہوں نے وہ جلوہ دوبار دیکھا صدرہ المنتحہ کے پاس اسی کے پاس جنت الماوہ ہے جب صدرہ میں نور پر نور چھا رہا تھا دوستو اگر بلیک ہول کی ساخت پر نگاہ دھڑائی جائے تو یہ بلکل بیری کے درخت کی طرح بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس کا امتدائی سیرہ باریک جبکہ اس کا اوپر بھی سیرہ چوڑا یعنی جس طرح درخت کا سر ہوتا ہے سائنسدان اس بات پر متفق ہیں کہ بلیک ہول سے کوئی بھی چیز واپس نہیں آسکتی کوئی بھی انرجی بلیک ہول سے لوٹ کر نہیں آسکتی بلیک ہول مکمل طور پر محدود ہیں یعنی ان سے واپسی ممکن ہی نہیں ہے ان تحقیق دانوں کی تحقیق کو اگر مدنظر رکھا جائے تو یہ بات بھی تصور کی جا سکتی ہے کہ یہ دوسری کائنات تک پہنچنے کا ذریعہ بھی ہو سکتے ہیں بریٹش سائنٹسٹ سٹیفن ہاکنگ نے تحقیق دان جارڈ پولین روڈولف گمبینی اور گیرٹ ہافٹ کے اس دعوے کو سپورٹ کیا ہے اور بعد ازا اس حوالے سے اپنی تھیری پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ بلیک ہول سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ بھی ہو ان کا مشہور زمانہ کول ہے کہ اگر آپ یہ محسوس کریں کہ آپ بلیک ہول میں داخل ہو گئے ہیں تو گبرائیے نہیں اور نہ ہی ہمت ہاریں کیونکہ اس سے باہر نکلنے کا راستہ موجود ہے ممکنہ طور پر دوسری کائنات میں پہنچنے کا راستہ موجود ہے مگر آپ شاید ہماری کائنات میں پھر واپس نہیں آسکتے حتیٰ کہ آپ کے پاس بہت زیادہ پاور موجود ہو جو بلیک ہول کی گریوٹی کو ڈفائے کر سکے تو خواتین حضرات اللہ تعالی سے زیادہ بڑی قوت اور طاقت اور سوپر پاور کون سی ہو سکتی ہے اس کے لئے کیا یہ ممکن نہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر بلیک ہولز کے راستے سفر کرواتے ہوئے لے کر جا سکتا ہے تو واپس اسی کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی راستے سے لائے اگر ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہم دیکھتے ہیں کہ سور نجم میں قرآن کریم ستاروں کے ٹوٹنے کی قسم کھاتا نظر آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کرتے ہیں اور ایک ایسے حصے میں پہنچتے ہیں جس سے متلک قرآن کریم میں رب تعالی اسے اپنی عظیم نشانیوں میں سے ایک قرار دیتے ہیں ایک ایسا خلا کا حصہ جو خلا کے دیگر حصے کی نسبت زیادہ سیاہ اور اندھیرہ ہے یہ اندھیرہ اس بلیک ہول نہ کوئی اس کی حد کو چھو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اس سے گزر سکتا ہے اس ساری بحث کے نتیجے میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ حصہ دوسری کائنات تک پہنچنے کا راستہ ہے جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ماہرین فلکیات اور قرآن کریم اس نکتے پر متفق ہیں قرآن خلا کے جس پورسرار حصے کی وضاحت کرتا ہے اس کو ہم بلیک ہول کہتے ہیں قرآن ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے یہ زور دیتا نظر آتا ہے کہ یہ دراصل جنت تک کا راستہ ہے جس سے گزر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب تعالیٰ تک پہنچے اور سائنس چونکہ اس حد تک آگے نہیں بڑھ پائی اس لئے اس کو فیل وقت ثابت کرنا ذرا مشکل ہے لیکن اگر گزشتہ واقعات اور حالات کو مدد نظر رکھا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ صرف وقت کی بات ہے سائنس پہلے ہی قرآن میں دیئے گئے موجزات کی سائنسی تحقیق کے بعد ان کی تصدیق کر چکی ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ کل کلان کو سائنس کو قرآن کی اسی بات پر ہی آنا پڑے تو دوستو یہ تھا وائس ڈیلی کا آج کا معلوماتی سیشن جس میں ہم نے آپ کو یہ انفارم کیا کہ سائنس دانوں نے بلیک ہول کی جو تصاویر جاری کی ہیں اس کے متعلق قرآن کریم میں چودہ سو برس قبل کیا آگاہی آئی تھی قرآن مجید میں بیری کے جس درخت کا ذکر ہے وہ بلیک ہول کس طرح ہو سکتے ہیں اور سائنس کس طرح مانتی ہے کہ بلیک ہول ہی دوسری کائنات کی طرف جانے کا راستہ ہے اور یہ پوری تھیری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجزہ میراج کو کس طرح ثابت کرتی ہے ہمیں پوری امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں ضرور اضافہ ہوگا اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان اس سے فائدہ اٹھا سکیں یہی پر اب ہم نے آپ کو الویدہ کہنا ہے لیکن جانے سے کبل ایک یاد دہانی بھی کروا دیں کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کے لئے صرف آپ کو ریڈ بٹن پر کلک کرنا ہے اور بیل آئیکن کو پریس کر دینا ہے تاکہ آئندہ بھی اپلوڈ ہونے والی تمام انفرومیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں بہت جلد کسی نئے موضوع پر گفتگو کے لئے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا اور اردت کے لوگوں کا خیال رکھئے اور سنتے رہیے وائس ڈیلی